بریکنگ نیوز آپ کو دیں انتخابی مہم ایک بار پھر نشانہ ڈی آئی خان میں اکرام اللہ گنڈا پور کی گاری کے قریب خود کچھ دھماکہ اکرام اللہ گنڈا پور پر حملے میں زخمی ڈرائیور رمضان دم توڑ گیا دھماکے کے نتیجے میں اکرام اللہ گنڈا پور سمیت پانچ افراد زخمی ہو گئے ہیں حملہ تحصیل کلاچی میں ہوا اکرام اللہ گنڈا پور کے سر پر زخم آئے ہیں اکرام اللہ گنڈا پور پی کے 99 سے پی ٹی آئی کے امیدوار ہیں انتخابی مہم کو ایک مرتبہ پھر سے نشانہ بنایا گیا ہے اور خود کچھ حملہ کیا گیا ہے ڈی آئی خان میں اکرام اللہ گنڈا پور کی گاری کے قریب خود کچھ دھماکہ ہوا ہے اور آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اکرام اللہ گنڈا پور پر حملے میں زخمی ڈرائیور رمضان دم توڑ گیا ہے آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ دھماکے کے نتیجے میں اکرام اللہ گنڈا پور سمیت پانچ افراد زخمی ہو گئے ہیں حملہ تحصیل کلاچی میں ہوا اکرام اللہ گنڈا پور کے سر پر زخم آئے ہیں اور اکرام اللہ گنڈا پور پی کے 99 سے پی ٹی آئی کے امیدوار بھی ہیں آپ کو انتخابات 2018 کے حوالے سے بتایا جائے تو ایک خود کچھ دھماکہ مستونگ میں بھی ہوا اور یہ دہشتگرد کارروائیوں کا سلسلہ جیسے ہی انتخابی مہمات کا آغاز ہوا شروع ہو چکا ہے اور ایک مرتبہ پھر سے ایسی ہی صورتحال آج پہ شاہی ڈیرہ اسماعیل خان میں جہاں پر اکرام اللہ گنڈا پور کی گاڑی کو نشانہ بنایا گیا خود کچھ دھماکہ ہوا اکرام اللہ گنڈا پور پر حملے میں زخمی ڈرائیور رمضان دم توڑ گیا ہے دھماکے کے نتیجے میں اکرام اللہ گنڈا پور سمیت پانچ افراد زخمی ہو گئے حملہ تحصیل کلاچی میں ہوا اسی حوالے سے مزید جانتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں نمائندہ نائنٹی ٹو نیوز فوزیہ زیب فوزیہ بتائیے گا دھماکے کے بعد تحقیقات کہاں تک پہنچی ہیں اور اکرام اللہ کی طبیعت کے حوالے سے کیا بتایا جا رہا ہے پولیس کے مطابق دھماکے میں چار افراد زخمی ہوئے جبکہ اکرام اللہ خان کے جو ڈرائیور ہیں رمضان زخموں کتاب نہ لاتے ہوئے جام بہق ہو گئے ہیں جبکہ ان کے گارڈ سویت سبائی وزیر خوراک اکرام اللہ گنڈا پور کی حالت جو ہے وہ تحال تشویشناک بتائی جا رہی ہے جنہیں پہلے جو ہے کولاچی اسپطال منتقل کیا گیا تھا تاہم وہاں پہ سہولیات نہ ہونے کے باعث یہاں پہ یہ بھی بتاتی چلوں کہ اکرام اللہ پر جو ہے وہ حملے کی تھرٹ سے انہیں کل ہی آگاہ کیا گیا تھا اور انہیں جو ہے وہ تیرہ پولیس اہل کا بدور سیکیورٹی بھی پراہم کیے گئے تھے تاہم جو اکرام اللہ خان ہے وہ سیکیورٹی کے بغیر ہی کارنر میٹنگز اور انتخابی مہم میں مصروف تھے اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ اس سے پہلے جو ہے جو ہے وہ کارنر میٹنگ کی اور اس کے بعد جو ہے وہ امین گنٹکور سے صلاح دیا گیا تھا وہ دھرنے سے ملاقات کرنے کیلئے جا رہے تھے کہ ان پر جو ہے وہ خودکش حملہ کیا گیا اچھا فوزیہ ہمیں یہ بتائیے گا کہ خودکش بمبار کے حوالے سے کوئی ابتدائی تحقیقات سامنے آئی کہ یہ کون تھا کہاں سے آیا اور یہ دہشتگرد کارروائی جس وقت ہوئی ہے وہاں پر کون کون موجود تھا کیا گاڑی روان دوا تھی گاڑی رک چکی تھی ان کی اس طرح ہے کہ جیسے کہ میں بتا چکی ہوں کہ اکرام اللہ خان گنڈاپور جو جمیل جو کلاچی میں اس سے پہلے انہوں نے کارنر میٹنگ اٹینڈ کی اور اس کے بعد جو تھا وہ علی امین گنڈاپور کے خلاف جو ہے وہ دھرنہ جا گیا تھا وہ دھرنے سے ملاقات کرنے کیلئے جا رہے تھے ٹھیک ہے تو یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے اور خودکش دھماکے کے دوران ڈی آئی خان میں اکرام اللہ گنڈاپور کی گاڑی کو یہ دھماکہ پیش آیا جیسے ہی خودکش دھماکہ ہوا اس کے بعد زخمی ڈرائیور کو بھی اسپتال منتقل کر گیا رمضان دم توڑ گیا